عزیز طلبہ اور طالبات نمود سہر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب میں شامل نظم پرانا کوٹ جس کے شاعر کا نام ہے سید محمد جعفری سید محمد جعفری کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے یہ ایک مزاہیہ شاعر تھے قطعات انہوں نے لکھی ہیں اسی طرح مزاہیہ نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اگرچہ ان کی شاعری میں جو مزاہیہ شاعری ہیں اس میں کوئی اتنی فلسفیانہ گہرائی نہیں ہے لیکن سید محمد جعفری اپنی مزاہیہ نظموں میں اور مزاہیہ قطعات میں ایسے ایسے تنمیحات اور تشبیح و استعارات استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نظم جو ہے اس میں فکری گہرائی کا ان صرف کسی حد تک پیدا ہو جاتا ہے تو ہم نظم پڑھتے ہیں پیج نمبر 147 اردو لازمی سال اول پرانا کوٹ خریدہ جانوں میں نیلام سے پرانا کوٹ جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ خریدہ جانوں میں جانوں میں سردیوں میں نیلام سے نیلام آکشن جس کو انگلیش میں کہا جاتا ہے آج کل تو لنڈے میں اس طرح کے کوٹ دستیاب ہوتے ہیں تو نیلام سے مراد آپ لنڈا بھی لے سکتے ہیں جس کو عرف عام میں ہم کبار کہتے ہیں تو ایک پرانا کوٹ کہتے ہیں کہ میں نے لنڈے سے یا نیلام سے سردیوں میں خریدہ ہے اور یہ ایسا کوٹ ہے جو پھٹ کے چل نہ سکے یہ نہیں ہے ایسا نوٹ یاد رکھے نوٹ تو ہر حالت میں چل سکتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئے نوٹوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوٹ جو ہے جو کہ میں نے لنڈے سے خریدا ہے یہ کوٹ اس نوٹ جیسا نہیں ہے جو کہ پھٹ جائے اور چل نہ سکے یاد رکھے جو لوگ نئے نوٹوں سے محبت رکھتے ہیں اور پرانے نوٹ کو وہ پسند نہیں کرتے ایسے لوگ عموماً نفسیاتی طور پر کنجوس اور بخیر قسم کے ہوتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہی لوگ ہی لنڈے کے کوٹ خریدتے ہیں اور پھر بڑے شان و شوکت سے اس کوٹ کو استعمال کرتے ہیں بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکاں کے لیے سلاع عام ہے یاران نکتدان کے لیے سنتی تزمین ہے سنتی تزمین سے مراد جب آگ کسی شائر کا پورا مصرہ لے آتے ہیں اور اس پر اپنا ایک مصرہ لگا دے دیتے ہیں تو اس کو سنتی تزمین کہا جاتا ہے سنتی تزمین یاد رکھے جب بھی آپ کسی کا مصرہ پورے کا پورا لاتے ہیں تو اس کو کاماز میں بن کیا جاتا ہے تو یہ غالب کے ایک شہر کا مصرہ ہے سلاع عام ہے یاران نکتدان کے لیے بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکاں کے لیے یہ کوٹ جو ہے نیلامی کے لیے بنا ہے اس کی فطرت ایسی ہے کہ یہ آپ کو صرف نیلام یا لنڈے کی دکان پر مل سکتا ہے کہی اور نہیں مل سکتا اور سلاع عام ہے دعوت عام ہے عام لوگوں کو یہ دعوت ہے یاران نکتدان اقل مند دوست یعنی میرے جتنی بھی اقل مند دوست ہے جو نکتدان دوست ہے ان سب کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ وہ اس نیلام پر آ جائے اس لنڈے کی دکان پر آ جائے اور اس کوٹ کو خرید لے کیونکہ یہ کوٹ صرف خوش قسمت لوگ ہی خرید سکتے ہیں یہ ایک بہت قیمتی چیز ہے بڑا بزرگ ہے یہ آزمودہ کار ہے یہ کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ تو اب کوٹ کے بارے میں اس کے آوصاف بیان کرتے ہیں کہ یہ کوٹ بڑا بزرگ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ کافی عرصہ اس کوٹ کو ہو چکا ہے اور آزمودہ کار بھی ہے تجربہ کار بھی ہے یادرہ کہ تجربہ مشاہدے سے آتا ہے اور مشاہدہ چلنے پرنے سے حاصل ہوتا ہے ایک بندے کو آپ کمرے میں بند کر دیتے ہیں تو وہو بے شک سو سال کا بھی کیوں نہ ہو وہ تجربہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن ایک بندے کی عمر کم کیوں نہ ہو لیکن وہو اگر چلتا پھرتا ہو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرنے کا عادی ہو اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کا عادی ہو تو اس کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے اور مشاہدے کے ساتھ ان کا تجربہ بھی بڑھتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں چونکہ کسی یہ کھوٹ جو ہے پتہ نہیں یورپ کے کس ملک میں تیار ہوا تھا اور وہاں سے سفر کرتے کرتے یہاں آ پہنچا ہے تو ظاہری بات ہے یہ عزمودکار بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں صرف بزرگ نہیں ہے بلکہ بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ عزمودکار بھی ہیں کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے یہ اور کوئی انگریز مرا ہے اس نے لازمان اس کھوٹ کو استعمال کیا ہوگا تو یہ اس کی یادگار ہے یاد رہا کہ جو چیز مرنے کے بعد رہ جاتی ہے تو اس کو یادگار کہا جاتا ہے تو چونکہ ہمارے اس شہر میں وہ ہمارے عام غلامانہ نفسیات جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم گوروں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور ان کے جو متعلقات ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہ کوٹ جو ہے یہ بھی کیا ہے کسی مرے ہوئے گورے کی یادگار ہے اس لیے یہ کوٹ جو ہے اس کی حیثیت بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے جتنی کی ایک گورے کی ہوتی ہے پرانی وضع کا بہت عجیب جامع ہے پہن چکا اسی خود واسکوڑے گامع ہے پرانی وضع یا پرانی شکل و صورت کا یہ جو کوٹ ہے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جامع ہے جامع کا حصہ ہے کپڑے کا حصہ ہے یہ تو چونکہ یہ بہت پرانا ہے صدیوں پرانا ہے اس لیے یہ کوٹ جو ہے عجیب و غریب لگتا ہے آج کے ماحول کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے پہن چکا اسی خود واسکوڑے گامع ہے واسکوڑے گامع ایک سیاہ کا نام ہے یورپین سیاہ تھے تو وہ اس کو پہن چکا ہے تو پہلے شہر میں میں نے کہا تھا کہ یہ کوٹ اس نے بہت زیادہ سفر کیے ہے تو واسکوڑے گامع بیچوں کی سیاہ تھا اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا اس کا مشغلہ تھا اس کی مصروفیت تھی تو یہ کوٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا ہے اس لئے اس کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے نہ دیکھ کونیوں پر اس کی خستہ سامانی پہن چکے ہیں اسے ترک اور ایرانی دو اور قوموں کا ذکر یہاں پر آیا ہے ترک اور ایرانی بہادر قومیں ہیں دونوں اور تاریخی اقوام ہے تاریخ میں ان کا تذکرہ موجود ہے بڑے شان اور شوقت کے ساتھ تو کونیوں سے عموماں کوٹ جو پرانے ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی کونیا جو ہے وہ پڑ جاتی ہے تو اس کی کونیوں کے پڑھنے پر مت جائے اس وجہ سے آپ دھوکے میں مت پڑے کہ یہ تو پرانا ہو چکا ہے دراصل اس کے جو ہسٹری ہے اس کو دیکھ لے کہ یہ دنیا کی آزوین ترین قوموں کے زیر استعمال رہا ہے یہ کوٹ جگہ جگہ وہ پھر مسلے مارکو پولو جگہ جگہ وہ پھرا مسلے مارکو پولو وہ کوٹ کوٹوں کا لیڈر ہے اس کی جے بولو تو مارکو پولو بھی ایک سیاہ کا نام ہے تو جس طرح مارکو پولو ساری دنیا کی چکر لگاتے ہیں اسی طرح اس کوٹ نے بھی ساری دنیا کی چکر کاتی ہیں جگہ جگہ پر یہ کوٹ پھرا ہے گھوما ہے تو اس کوٹ کو کم تر مت سمجھو بلکہ یہ کوٹوں کی دنیا کا باوائے عدم ہے کوٹوں کی دنیا کا لیڈر ہے یہ یہ ایک لیڈر کوٹ ہے بڑا بزرگ ہے گو وہ قلیل قیمت ہے میاں بزرگوں کا سایاہ بڑا غنیمت ہے تو کوٹ کے بارے میں کہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک روایت کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں پر بزرگوں کو عموماً کم قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگرچہ اس کی قیمت کم ہے لیکن بزرگ ہے بزرگ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے کوئی اس کو بڑا سمجھے یا نہ سمجھے تو ایک عام بات اور عام کہاوت بھی ہے کہ بزرگوں کا سایاہ بڑا غنیمت ہے ہے اس پہ دھبے جو سرخی کے اور سیاہی کے نشان ہے کسی ٹیچر کی پادشاہی کے تو ٹیچر چونکہ عموماً کالجوں میں اور سکولوں میں کوٹ کا پہننا لازمی ہوتا ہے یہاں ہمارے ایک تعلیمی نظام پر بھی ایک تنز ہے کہ استاد جو ہوتے ہیں وہو بیتاج بادشاہ بنے ہوتے ہیں وہو مطلق العنان بادشاہوں کی طرف تلوہ کو سزائے دیتے ہیں تو یہ اس تاریخی حقیقت کا بھی مظہر ہے کہ اس کوٹ پر آپ کو جو دبے نظر آتے ہیں جو سرخ اور سیاہ دبے نظر آتے ہیں یہ دراصل کسی استاد کی بادشاہی اور مطلق العنانیت کی کیا ہے نشان جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضربکاری ہے جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضربکاری ہے نئی طرح کی یہ سنات ہے دستکاری ہے تو آج کل تو خیر شاید ضمیر جعفر سید محمد جعفری کے زمانے میں 1972 میں یہ گزر چکے ہیں اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ شائر کا تخیل وہاں پر پہنچتا ہے جہاں پر عام لوگ بہت بعد میں پہنچتے ہیں تو آج کل آپ لوگوں نے ایک پیشن دیکھا ہوگا کہ اکثر لڑکے اور لڑکیاں ایسے پینٹ پہنتے ہیں کہ اس میں ایسے سراخ ہوتی ہے جگہ جگہ پر جیسا کہ کیڑوں نے اس کو کھایا ہو تو جگہ جگہ جو یہ کیڑوں کی ضربکاری ہے کیڑوں نے جگہ جگہ پر اس نے حملے کیا ہے اس کو کھایا ہے تو اس کو آپ برا مت سمجھے یہ ایک نیا فیشن ہے ایک نئی سنات ہے ایک نئی قسم کی دستکاری سمجھ کر اس کو پہن لیا جو قدردان ہیں وہ جانتے ہیں قیمت کو کہ آفتاب چورا لے گیا ہے رنگت کو یعنی جو لوگ قدردان ہوتے ہیں ذرے ذرگر شناست ذرے جوہر جوہر تو ہر چیز کے اپنے قدردان ہوتے ہیں اسی طرح کوٹوں کی بھی اپنے قدردان ہوتے ہیں وہو اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتے ہیں عام لوگ تو اس کے قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتے کہ آفتاب چورا لے گیا ہے رنگت کو یہ ایک ذرب المثل ہے کہ سورج اس کی رنگت کو لے گیا ہے سورج رنگت کو لے جانا اس کا کوئی بدصورت انسان کیلئے عموماً یہ مہاورتن استعمال ہوتا ہے کہ اس کا رنگ اس لیے کالا ہے کہ اس کا رنگ سورج نے چورا لیا ہے یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے اگرچہ ہے وہ نگاہ جو نگاہ سے کم ہے یہ کوٹ سنتی تجنیس بھی نگاہ اور نگاہ دو ایسے استعمال ہو گئے ہیں یہ کوٹ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے باوائے آدم قدیم تری یعنی جس سے نسل آگے بڑی ہو اس شخص کو یا اس چیز کو باوائے آدم کہا جاتا ہے تو یہ جو کوٹ ہے یہ کوٹوں کی دنیا کا باوائے آدم ہے یہ وہ نگاہ ہے جو نگاہ سے کم ہے نگاہ انگوٹے میں جس پتھر کو لگایا جاتا ہے اس کو نگاہ کہا جاتا ہے تو یہ وہو نگاہ ہے وہو موتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا ہر کوئی اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوتا دہانے زخم کے مانند ہنس رہے ہیں کاج وصول کرتے ہیں چینی کی آنکھڑیوں سے خراج تو کوٹ کے بٹن کیلئے جو کاج بنائی جاتے ہیں وہ جو بہت زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں تو وہ کاج ٹھیڑے میڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی تشبیح دیتے ہیں دو چیزوں سے تشبیح دیتے ہیں ایک دہانے زخم جب مو کے کھونوں میں زخم ہو جائے اور بندہ ہنس نہیں سکتا اور مو کو ٹھیڑا کر دیتا ہے نمبر ون اور نمبر پو چینیوں کی آنکھ ہے آنکھڑی آنکھ کا اس میں مصغر ہے تو چینیوں کے آنکھیں عموماً چھوٹی ہوتی ہے گول قسم کی ہوتی ہے تو اس کاج کی تشبیح چینیوں کے آنکھوں سے بھی دے دیتے ہیں اب یہاں پر کچھ تاریخی حقائق کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے ہم لوگ جب انگلیش بولتے ہیں تو عموماً مو کیڑی میڑی کر دیتے ہیں قومی غیرت بھی زیادہ ہے اور کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ چینی لوگ جو ہے وہ اپنی زبان پر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں اور اپنی زبان بولتے ہیں انگلیش سے حد تلوہ سا وہ لوگ احتراز برتے ہیں جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کوٹ پر دھبے بھی پڑے ہیں چکنائی کے دھبے بھی پڑے ہیں اسی طرح میل کے دھبے بھی پڑے ہیں تو یہ جو دھبے ہیں یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کوٹ کو کبھی حلوائی بھی استعمال کر چکا ہے اب حلوائی حلوہ بنانے والے ظاہری بات ہے وہ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے لئے میٹھی میٹھی چیزیں بناتے ہیں تو اس کوٹ کو وہو بھی استعمال کر چکا ہے اس لئے آپ بھی اس کوٹ کو استعمال کریں گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے کوٹ خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے کوٹ آخری جملے میں وہ سارا کچھ انہوں نے جمع کیا ہیں مرکزی خیال بھی اس نے جمع کیا ہے کہ یہ گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ایک صفحہ ہے یہ کوٹ کیوں؟ دو بسالے ہم لے سکتے ہیں ایک تہذیب مٹ رہی ہے ہماری اور نئی تہذیب آ رہی ہے یہ کوٹ نئی تہذیب کی علامت ہے اور ہماری جو پرانی تہذیب تھی وہ تہذیب ختم ہو رہی ہے تو نئی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کا مذاق اس نظم میں اڑایا گیا ہے خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے کوٹ اور دوسرا مطلب اس کا ہم دوسری مصرے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کوٹ کو بڑے بڑے نامور لوگوں نے استعمال کیا ہے شان و شوقت والے لوگوں نے استعمال کیا ہے وہ لوگ جو سر کو اٹھا کر اور اکڑ کر چلتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے وہ لوگ اس کوٹ کو استعمال کر چکے ہیں وہ لوگ تو چلے گئے ہیں مٹی میں دفن ہو چکے ہیں لیکن یہ جو کوٹ ہے یہ ان کا نشان ہے جو ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم بھی زیادہ غرور نہ کرو زیادہ تکبر نہ کرو کیونکہ میں بھی کبو کسو کا سر پرغرور تھا مجھے بھی کبھی کسی نے پہن لیاتا جو کہ پرغرور سر والا تھا تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جو بے خبر لوگ ہوتے ہیں ان کی تہذیب مٹ جاتی ہے اور نئی تہذیب جو ہے وہ ان پر غلبہ پا لیتی ہے لہٰذا آپ اس کوٹ سے سبق لیں کہ آپ کی تہذیب کہاں پر چلی گئی چونکہ آپ سوتے رہے ہیں اس لیے یہ نئی تہذیب جو ہے آپ کی دہلیز پر آ چکی ہے تو یہ آج کی نظم تھی پرانا کورٹ سید محمد جعفری اس نظم کے شاعر ہے مزاہیہ نظم ہے مرکزی خیاد آخری شہر میں ہم بیان کر چکے ہیں میں اجازت چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیں اس چینل پر آپ کو مختلف موضوعات پر بہت ہی کارامت لیکچرز اور ویڈیوز مل سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ نگہ بات موسیقی موسیقی